آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین رنگ گورا کرنے والا یا چہرے کو صاف کر دینے والا آج جو ہم آپ کو توٹکا بتائیں گے اگر آپ اس ہوم ریمیڈی کو استعمال کر لیں تو آپ کی نہ صرف آپ کی سکین وائرننگ ہوگی وائرننگ سکین آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ سکین وائرننگ کے علاوہ اس کا اور سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے چہرے کو صاف کر دیتا ہے آپ کے چہرے پر اگر کسی بھی قسم کے داگ وغیرہ ہوں ان سے آپ کو نجات مل جاتی ہے چہرے کو یہ کلینزر کے طور پر کام کرتا ہے اور چہرے پر اگر کسی بھی قسم کی میل وغیرہ جمع ہے اس کو بھی یہ صاف کر دیتا ہے اگر آپ اس کا مسکل استعمال رکھیں روزانہ آپ اس کو استعمال کرتے نہیں تو یہ آپ کے چہرے پر جو نشانات وغیرہ ہیں یا داگ طبی ہیں ان سے بھی آپ کو نجات دلا دے گا اب ہم آپ کو اس ٹوٹکے کا بتائیں گے اس کے لئے آپ کو کوکمبر چاہیے اور ملک چاہیے کوکمبر آپ لیں کوکمبر کا ایک بڑا تین حصہ لے لیں یعنی کہ ایک کوکمبر کا تیسرا حصہ آپ لے لیں اس کو آپ چھلکہ اتار لیں اور اسے چھلکہ اتار لینے کے بعد آپ کوکمبر کا جو تیسرا حصہ ہے اس کو آپ گرائنڈر میں ڈالیں اچھی طرح گرائنڈ کر لیں جب وہ گرائنڈ ہو جائے تو اس کا جو رس بن جائے گا اس رس میں آپ نے ایک چمچ ملک ملا دینا ہے یہ صرف ایک چمچ ملک جب وہ ملک آپ اس میں ملا دیں اسے اچھی طرح کسی بھی چمچ وغیرہ سے مکس کر لیں آپ مکس کرنے کے بعد آپ اسے تیس منٹ کے لیے چہرے پر لگا دیں تیس منٹ آپ اسے چہرے پر لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنا چہرہ دھو لیں یہ ناظرین یہ بہت زبردست مکسٹر ہے یہ آپ کے چہرے کو بالکل صاف کر دے گا چہرہ صاف کرنے کے لیے چہرے پر اگر میل کچھ ایل ہے اسے بہتر کرنے کے لیے اگر میل کچھ ایل جمع ہوئی ہے اس سے نجات کے لیے یہ بہت زبردست مکسٹر ہے تیس منٹ میں یہ آپ کا چہرہ بالکل صاف شفاف کر دے گا یہ کلینزر کے طور پر کام کرتا ہے آپ کی جلد آپ کا چہرہ چمک جائے گا اس کے استعمال سے ناظرین اسے ضروری استعمال کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا خدا حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ